الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد الامین، فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجدِ کرتبہ کا پیچ میں آپ سے شیئر کروں پہلے یہ پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار ساز خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز یہ جو گفتگو کا سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ شائر نے مسجدِ کرتبہ کو حرمِ کرتبہ کہہ کر مخاطب کیا تھا اور اب تک وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اس میں کئی مراحل آئے ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم بتاتے رہے ہیں اس وقت جو مرحلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہِ مومن کا راز یہ اس سے اوپر والے بند کی ابتدا ہوئی تھی تو اس میں اس نے بندہِ مومن کو زیرِ موضوع بنا لیا ہے زیرِ بحث بنا لیا ہے تو اب یہ بندہِ مومن کا چونکہ ذکر آ گیا ہے تو اس کے بعد وہ اسی کی پھر خصلتیں اس کی کالٹیز اس کی کریکٹریسٹکس کو مزید واضح کر رہا ہے یہ جتنی بات تھی اس کے دنوں کی تپش اس کا شبوں کا گداز اس کا مقامِ بلند خیالِ عظیم اس کا سرور اس کا شوق اس کا نیاز یہ سب چیزیں اس کو بیان کر کے اب ایک اس پیراگراف میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا لاسٹ جو پیراگراف پڑھا تھا اس میں بھی اس نے وہی اس کا غالب اس کے ہاتھ کا غالب ہونا کار آفرین کار کشا کار ساز ہونا اور پھر خاکی اور نوری نہاد کہہ کے بندہِ مولا صفات کہہ کے اس کا ہر دو جہاں سے غنی اور اس کا دلِ بے نیاز ثابت کر دیا اب اس کے آگے جو عدب پارہ ہے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اردو عدب کی بلکہ کسی بھی زبان کے عدب کی تاریخ میں اس کی بہت کم مصاری ہے بہت ہی زبردست شاعری ہے بہت ہی کمال کا یہ کلام ہے یہ جو آگے دو تین پیراگراف ہے اس میں اسی بندہِ مومن کے بارے میں ہی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل یہ بس ایسا ایک مصرہ ہے کہ اسی میں ہی ہر چیز سمٹی ہوئی ہے اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں بس یعنی بندہِ مومن آپ دیکھتے ہیں کہ لامہ اقبال کے کلام میں بندہِ مومن یا مردِ خدا کا ذکر جہاں جہاں پہ بھی آتا ہے تو اب آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو اگلے دو پیراگراف ہیں دو پیراگراف جو آنے والے ہیں اس میں آپ یوں سمجھیں کہ علامہ صاحب کا مردِ مومن کون ہے یا مردِ خدا وہ کس کو کہتے ہیں وہ بندہِ مومن جو علامہ اقبال کے کلام میں جگہ جگہ پہ ہمیں ملتا ہے وہ ان کے ذہن میں کیسا بندہِ مومن ہے وہ کیا خوبیاں ہیں اس کی تو وہ آپ کو ان دو پیراگراف میں مل جائیں گے اور ان دو پیراگراف میں سے بھی جو یہ پہلا جملہ ہے یہی بس کافی ہے اگر اس کو کوئی بازدوک گہرائی میں جا کے اس کو سمجھ لے کے والامہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں تو بس یہ ایک مصرہ ہی اس کا اس کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے کہ اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے میں اس کو اس مصرے کوئی دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کیا خوبیاں ہیں جو علامہ صاحب بندہ مومن میں دیکھنا چاہے اس کی امیدیں قلیل بہت زیادہ کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتا وہ لیکن کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس کی اس کا واحد اور واحد ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اس کا نسب العین ہے جو اس کا مقصد ہے بس وہ جلیل ہے اور وہ اس کی امید بھی اسی کے ساتھ باقی بہت زیادہ امیدیں لگا کے نہیں وہ دنیا میں بیٹھا ہوتا تو اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز یہ دیکھیں یہاں پہ دو پھر کریکٹریسٹک بتائیں ادا کا دل فریب ہونا اور نگاہ کا دل نواز ہونا یہ بھی بندہ مومن کی دو خوبیاں بتائیں ادا دل فریب سے کیا مراد ہے یعنی اس کی جو شخصیت ہے وہ کریزمیٹک ہوتی ہے وہ دل فریب اداوں کی مالک ہوتی ہے وہ بھلی لگتی ہے ہر دیکھنے والے کو خواہ اس کا وہ مخالفی ہو اس کی ادایں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دل فریب ہوتی ہیں اور اس کی نگاہ دل نواز ہوتی ہے یعنی یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ اس میں یہ دونوں خوبیاں بتا کے چونکہ وہ بات سے بات چلی تھی تو اس میں ایک لیڈرشپ کی کوالیٹیز کا اظہار کر دیا کہ اس میں بندہ مومن کے اندر یہ کوالیٹیز آپ کو جانتے ہیں ایک اور شیر میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے نگاہ دل نواز سخن دل نواز نگاہ بلند سخن دل نواز یہ کوالیٹیز بتائی ہیں تو یہاں پہ بھی ایک طرح سے وہی مضمون ہے جس کو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرد خدا یا بندہ مومن کی یہ صفات میں سے یہ صفت ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی شخصیت جو ہے وہ دل فریب ہوتی ہے اور دوسری اس کی نگاہ جو ہے وہ دل نواز ہوتی ہے ہر کسی کو دل نوازی کے ساتھ قبول کرتی ہے ساتھ رکھتی ہے آگے فرماتے ہیں کہ نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باس یہ شیر بھی شاید علامہ اقبال کے کلام کا جس کو کہنا چاہیے یہ کرییشن ہے نرم دمے گفتگو بندہ مومن کی کیا صفات ہے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو دم یہاں پہ ظرف ہے دم کیا ہے ظرف ہے یعنی نرم دمے گفتگو سے کیا مراد ہے گفتگو کے وقت گفتگو کے وقت وہ نرم خو ہوتا ہے اور جستجو کے وقت وہ گرم جوش ہوتا ہے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باس رزم ہو یا بزم ہو یعنی میدان جنگ ہو یا یاران کی محفل ہو جیسا بھی ماحول ہو وہ ہمیشہ پاک دل رہتا ہے اور پاک باز رہتا ہے اس کی اس کی نگاہ اس کا قلب اس کی نیت اس کے ارادے یہ ہمیشہ متحر و پاک رہتے ہیں یہاں پہ بھی پاک دل اس کی یعنی شیری محاصر میں سے آپ دیکھیں کہ پاک دل ہونا اور پاک باز ہونا اس میں بھی یہ پاک باز ہونا تعمیم ہے اور پاک دل ہونا اس کی تخصیص یعنی اس کی یہ بالکل ایک جنرلائیسیز ہے پاک باز اور اس کو تخصیص کر دیا پاک دل کہہ دوسرے اس شیر کے خوبی آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے بہت ساری میم کو اکٹھا کر دیا نرم دم گرم دم رزم بزم یہ اتنی میمیں اکٹھی کرنا اور اس سے اس کے نتیجے میں جو ایک سوتی آہنگ پیدا ہوا ہے اس سے جو ایک ریدم سا آپ کے کانوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے شیر جب آپ پڑھتے ہیں نرم دم گفتگو گرم دم جستگو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل ہو پاک باز تو اس سے ایک شیر کا جو نیار ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے تو ان چاروں مصنوں میں اصل میں تو انہوں نے اوپر جس بندہ مومن کا ذکر کیا تھا اس کا دوبارہ اسی کی کریکٹریسٹکس اسی کے بارے میں اور خوبیاں بتائی ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاسب جلیل اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز نرم دم گفتگو گرم دم جستگو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل ہو پاک باز اب اگلے پیراگراف میں کیا فرماتے ہیں نکتہ پرکار حق مرد خدا کا یقین یہ آپ یوں سمجھیں کہ اب اس پیراگراف میں وہ اوپر جتنی بھی بات ہوئی ہے اس کو سمیٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز نتیجے کے اعتبار سے اصل چیز کیا ہے یہ ساری گفتگو میں وہ کہتے ہیں نکتہ کہہ کے ہی اس کو بتا دیا کہ یہ اب میں آپ کو نکتہ بتانے لگا ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں ساری گفتگو کا ایک نتیجے کے اعتبار سے وہ کیا ہے نکتہ پرکار حق پرکار حق اس کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کا تلفز جو ہے پرکار حق نکتہ پرکار حق مرد خدا کا یقین اس میں جو دو تین الفاظ سمجھنے والے ہیں وہ ایک تو یہ پرکار حق کو پرکار حق کیوں کہا اور دوسرے یہ کہ اس کو نتیجے کے اعتبار سے کیا چیز نکالی مرد خدا کی کیا چیز ہے جو نتیجہ تن حاصل ہوئی یہ سارے عشق اور جذبہ شوق اور خون جگر اور سب کوالٹیز کے بعد کیا چیز ہے جس کو نتیجے کے اعتبار سے نکال آئے تو اس میں پرکار حق کوئی بتانا چاہیں گے پرکار حق اس لیے کہا ہے یہ جو قرآن مجید کیا ہے تو اس سنس میں اس کو پرکار حق بتایا کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے حق جہاں پر بھی جو آلانگاہ ہوگا اس کا ہر چیز کا چونکہ وہ احاطہ کیے ہوئے تو اس کے درمیان میں جو نکتہ ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے مرد خدا کا یقین یہ ہے وہ نکتہ مرد خدا کا یقین یعنی جتنی بھی بات عشق کی خون جگر کی اس کے ساری qualities کی کی ہیں تو اس کا نکتہ کیا ہے نکتہ پرکار حق کیا چیز ہے وہ مرد خدا کا یقین ہے اس کا ایمان ہے اس کا ایکان ہے اس پر سارا زور ہے علامہ صاحب کے کلام میں جو لوگ بھی ان کے کلام سے واقف ہیں بہت زیادہ پڑھتے سنتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر وہ زور دیتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کی اصل میں ان حطات بھی وہ محسوس کرتے تھے اپنی قوم میں یعنی کم ہی محسوس کرتے تھے اس چیز کی اسی لیے اس پر وہ بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ مرد خدا کا یقین ہے اصل چیز وہ ہے نا یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سن اے تہذیب حاضر کے گریفتار غلامی سے بطر ہے بے یقین یہ سے ایک مصرے میں بتا دی نا ساری غلامی سے بطر ہے بے یقین یعنی ساری زندگی غلامی کے خلاف ان کا جہاد رہا ہے ان کے قلام بھرا پڑا ہے غلامی کے خلاف لیکن یہاں پہ آکے کیا کہا ہے کہ غلامی سے بطر ہے بے یقین یعنی غلامی سے بھی بطر چیز کیا ہے بے یقین اگر آپ کو یقین حاصل نہیں ہے آپ کے دل میں اگر ایکان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ غلام ہونے سے بھی زیادہ بطر ہیں ایک اور بڑا ان کا زبان زدہ عام شیر ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ پوری زندگی جو ہم جیتے ہیں اس زندگی کو جینا اصل میں ایک جہاد ہے یعنی اس زندگانی کو گزارنا ایک جہاد ہے اور اس جہاد کے لیے یعنی اس زندگی کو گزارنے کے اس زندگی کی کشم کشم میں سے اپنے آپ کو کامجابی سے گزارنے کے لیے آپ کو کچھ ہتھیار چاہیے اگر جہاد ہے تو اس جہاد کو لڑنے کے لیے آپ کو کچھ ہتھیار چاہیے تو وہ تین ہتھیار انہوں نے بتائے ہیں زندگی کے اس جہاد کو لڑنے کے لیے تین ہتھیار بتائے ہیں اور ان تین ہتھیاروں میں سب سے پہلا ہتھیار جو ہے وہ یہی یقین ہے وہ کیا شیر ہے یہ تین ہتھیار ہونے جائیں یقین کیسا ہو محکم ہو پکا یقین عمل کیسا ہو پیہم ہو مسلسل ہو لگاتار ہو رکاوٹ کے بغیر ہو یقین محکم عمل پیہم اور محبت کیسی ہو فاتح عالم محبت ایسی ہو کہ عالم کو فتح کر لیں یہ تین ہتھیار ہیں جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہیں زندگانی کے جہاد میں مردوں کے پاس جو شمشیریں ہوتی ہیں جو تلواریں ہوتی ہیں یہ تین تلواریں تین چیزیں ہونی چاہئے اس میں سب سے پہلی تلوار کیا ہے یہی یقین یقین محکم پھر ایک جگہ پہ اور بھی کہا کہ ولایت پادشاہی علمِ اشیاء کی جہانگیری پھر تین چیزیں گنوائیں ولایت ولایت سمجھتے ہیں نا یعنی ولی ہونا ولی اللہ ہونا ولایت پادشاہی یعنی کینگڈم علمِ اشیاء کی جہانگیری یہ کیا ہیں یہ سب کیا ہیں فقط ایک نکتہ ایمان کی تفسیریں فقط ایک نکتہ ایمان کی تفسیریں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے دیکھیں سب چیزوں میں یعنی سارے جتنے بھی شیر میں نے آپ کو سنائے ہیں اس کا یعنی وہ کرکس کیا ہے مردِ خدا کا یقین ایک ہی کرکس مردِ خدا کا یقین اسی لیے اس کو انہوں نے نکتہِ پرکارِ حق کہا ہے نکتہِ پرکارِ حق مردِ خدا کا یقین اور اس کے علاوہ جو چیز ہے یعنی اس مردِ خدا کے یقین والا جو نکتہ ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو کیا کہا ہے وہ سنے پہ بھران ہو جائیں گے دوسرے میں سنے میں اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز دیکھیں ہر چیز کو انہوں نے غیر حقیقی قرار کے لیے یعنی حقیقی چیز ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے مردِ خدا کا یقین نکتہِ پرکارِ حق مردِ خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز تو یہ دیکھیں اس جو مصرہ ہے اس کی یہ خوبی دیکھیں اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو تین الفاظ جمع کیے ہیں کوئی صاحب کریں گے کوئی مدد کریں گے اس میں کہ کیوں یہ تین الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں کیا اس میں ہو سکتی ہے یعنی ان میں کیا ہے چیز جو قدرِ مشترک آپ کہہ لیں یا کیوں یہ تین الفاظ کیا محس الفاظ ہم مترادفات ہیں یعنی مترادف الفاظ ہیں اور ان کو پکڑ کے جمع کر دیا اگر مجھے اجازت دے میں ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں جی جی سر یہ تینوں جو ہیں تین ڈیفرنٹ حالتیں ہیں وہم جو ہے وہ ایک خیال ہے تلسم جو ہے وہ نظر بندی ہے اور مجاز جو ہے وہ ایک سایہ ہے ایک ریفلیکشن ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح کہہ لیں ڈاکٹر صاحب آپ شکریہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں دنیا میں غیر حقیقی چیزوں کی صرف تین ہی یہ صورتیں ہیں ان تینوں کو جمع کرتے ہیں یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ موہوم دنیا میں یعنی ایسی دنیا جس میں اور ہام پائے جاتے ہیں ان کی یہ تین ہی صورتیں ہیں ایک وہ صورت کہ جو وہم پیدا ہوتے ہیں وہم پیدا ہو یعنی اندر سے داخل سے وہم پیدا ہوتے ہیں دوسری وہ صورت کہ وہم پیدا کیے جاتے ہیں تلسم کے ذریعے یعنی خارج سے دو صورتیں ہو گئی اور تیسرا مجاز ہے جس کو آپ کی شائری یا آپ کا عدب یعنی ایک تصوراتی چیز ایک مجاز پیدا کر دیتی ہے موہوم دنیا کی اور ہام کی دنیا کی یہ تین ہی صورتیں ہیں تینوں کو جمع کر دیا ہے ایک ہی جگہ پہ تینوں غیر حقیقی چیزوں کو اور تقابل میں کیا کیا ہے مرد خدا کا یقین یعنی پورے عالم اور عالم کا لفظ بھی استعمال کر دیا ہے اور لفظ بھی عالم کا استعمال کر دیا ہے کہ پورے عالم میں مرد خدا کا یقین ہی وہ نکتہ پرکار حق ہے باقی جو کچھ بھی ہے وہ یا وہم ہے یا تلسم ہے یا مجاز ہے یعنی وہ غیر حقیقی دوسرے الفاظ میں آپ جوں کہیں تو اس میں آگے بھی آپ دیکھیں گے علامہ اکبال کی جو اصل اس کلام کی جو چیزیں ہمیں یعنی دیکھنے میں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چیز وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے الفاظ چاہیے اور اگر الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں مثال کے طور پر تو پھر آپ کو اس کو شیر میں ڈھالنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا پابندی کرنی پڑتی ہے خیال رکھنا پڑتا ہے پھر جب آپ ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے وہ الفاظ جو ہیں وہ وہاں فٹ بیٹھ جائیں یہ بات پتہ نہیں آپ کو واضح ہو رہی ہے یا نہیں دیکھیں ایک بات ہے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تو جب میں بات کروں گا تو میرے پاس کچھ الفاظ ہونے چاہیے تو اب الفاظ میں چن لیتا ہوں الفاظ میرے پاس مجھے مل گئے الفاظ اب اگر ان الفاظ کو محض یہ ہے کہ مجھے سنوے کر دینا ہے دے دینا ہے پھر تو ایک آسان بات ہو گئی یا کسی کولم میں لکھ دینا ہے کسی کتاب میں لکھ دینا ہے پھر تو میں اپنی سیلیکشن کر لوں گا جو بھی الفاظ مجھے اچھے لگیں گے مترادفات میں لگا کے دے اگر میں اس کی شائری کر رہا ہوں اگر میں اس کو نظم کر رہا ہوں اگر میں اس کو شیر کے انداز میں ڈھال رہا ہوں تو مجھے کچھ پابندیاں ہیں مجھے ردیف کا خیال رکھنا ہے مجھے کافیہ کا خیال رکھنا ہے مجھے اوزان کا خیال رکھنا ہے مجھے بہور کا خیال رکھنا ہے مجھے اور ستر چیزیں ہیں شائری کے لیے جس کو مجھے ان خیال رکھنا پڑے گا جب میں ان پابندیوں کا لحاظ کرتا ہوں تو اب وہ جو الفاظ میں نے چونے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شیر میں فٹ آجائیں اب مجھے اس کو ردو بدل کرنا پڑتا ہے تو اس کلام کی جو خوبی آپ دیکھیں گے علامہ صاحب کی یہ بھی اور جتنا بھی ان کا کلام ہے ایسے لگتا ہے کہ جو وہ اگزیکٹلی کہنا چاہتے ہیں وہ شیری اعتبار سے معنوی اعتبار سے بزن کے اعتبار سے بہر کے اعتبار ہر چیز کے لحاظ سے اگزیکٹ وہی فٹ آتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو اس کی جگہ کوئی اور لفظ ہوتا تو وہ اس سے بہتر ہوتا یعنی یہ تقریر میں نے ساری اس لیے کی ہے اس طرف آپ کی توجہ دلاؤں یہ ہے ان کا عدبی خوبی یہ ہے اس کا عدبی پہلو یہ ہے اس کی شیری اس کا بلند تر ہونا اس کے میار کا بلند تر ہونا تو آپ دیکھیں کہ تینوں چیزوں کو یہاں پہ انہوں نے جمع کر دیا